بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگر رہلت فرما گئے تو مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینے لگے جن سے آپ کو بہت صدمہ پہنچا مشرقین کو جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش خبر ہی دی گئی تھی کہ خدا نے آپ کو کسرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتون نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے کے ذریعے آگے بڑھتی ہے لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ یعنی حضرت امام حسن و حسین کو قرار دیا گیا اپنے پیارے نوازوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جہاں انسانیت کے لیے لازوال درس ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے خوشنودی مصطفیٰ و خوشنودی خدا کے لیے وسیلہ بھی ہیں اسی لیے شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا طلبگار ہر شخص بارگاہ مصطفیٰوی میں نوازوں کے صدقے جود و سخا کا سوالی نظر آتا ہے جس قدر محبت اللہ کے رسول نے اپنے نوازوں سے کی اور جس قدر محبت کا درس اپنی امت کو ان سے محبت کا دیا اس سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے بے شمار القاب ہیں جن میں طیب، تقی، کریم اہل بیت، سب اور سید زیادہ مشہور ہیں آپ کا لقب سید خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام سب سے بڑھ کر نبی کریم سے مشابہ تھے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چہرہ حسن کا ہے کہ شبیح رسول ہے عالم تمام نقش کفے پاکی دھول ہے ولادت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور دہن کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے دہن مبارک میں دی امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا ساتھویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے عقیقے کی رسم عدا فرمائی اور ایک دنبہ زبا کروا کر اور بالوں کو منڑوا کر ان کے ہم بزن چاندی صدقے میں دی جب نومولود کے نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں نازل ہوئے اور فرمایا آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی آپ کے لئے ایسے ہی ہیں جیسے حارون موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا آپ اپنے اس فرزند کا نام حارون کے فرزند کے نام پر شبر رکھئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زبان تورہ بھی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ حسن نام رکھئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ماہرین علم الانصاب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے دونوں شہزادوں کے نام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھے تھے یعنی ان سے پہلے حسن حسین نام سے کوئی موصوم نہیں ہوا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ اپنے والد ماجد کی زیر تربیت آ گئے تھے آپ اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد محمد کے درجے پر فائز ہوئے اور ظاہری طور پر بھی امت کے نظم و نسق کی باگڈور سنبھال لی حضرت علی علیہ السلام کی تدفین کے بعد اکیس رمضان المبارک سن چالیس ہجری کو سب سے پہلے قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد تقریباً چالیس ہزار تھی آپ علیہ السلام نے بیعت کے بعد تمام لوگوں سے صاف صاف بیان فرما دیا تھا کہ اگر میں سلو کروں تو تم کو سلو کرنا ہوگی اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی اور سب نے اس شرط کو قبول کر لیا تھا آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اطراف میں امال مقرر کیے حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے لیکن جب حاکم شام کی طرف سے آپ پر جنگ مسلط کی گئی تو آپ علیہ السلام بھی ایک لشکر کے ساتھ کوفے سے نکلے جب میدان جنگ میں پہنچے تو جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر آپ کی بیعت کی تھی وہی دولت اور منصب کی خواہش میں آپ علیہ السلام کا ذاتھ چھوڑ کر امیر شام کے ساتھ ملحق ہو گئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ امام علیہ السلام کے لشکر والوں نے ہی امام علیہ السلام کے قیمے پر دھاوہ بول دیا اور آپ کے نیچے سے جائے نماز تک کھینچ لی ایک شقی نے خنجر کا وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا جب حالات اس نہجبر پہنچ چکے اور امام علیہ السلام کے ہمراہ امیر شام کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کوئی بھی امادہ نہ ہوا تو پھر مجبوراً آپ کو حاکم شام کے ساتھ سلو کا تلخ ہونٹ پینا پڑا تخت حکومت سے سب اکدوش ہونے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے اور نانا اور والدہ گرامی کے جوار میں دین مبین اسلام کی ترویج میں مصروف عمل رہے مگر دشمن کو آپ کی یہ زندگی بھی کب گوارہ تھی لہٰذا ٹھائیس سفر سن پچاس ہجری میں آپ کی ہی زوجہ جعدہ بنت عشس کے ذریعے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ موسیقی